نمسکر ساتھیوں آپ کا ٹرانسپورڈ انڈیا لائیو میں سواغت ہے آج ہم دو مددوں پہ بات کریں گے پہلا مددہ ہے کہ اے ہم آئی ٹی سی ٹرانسپورڈ شیشن نے ایک نیا نیم چالو کیا ہے جیسے پہلے جس کا مال اس کا ہمار ایسے ہی ابھی انہوں نے ایک جیسے گاڑی کھڑی رہتی ہے دو دو دن تین تین دن بھرتی نہیں کھالی نہیں ہوتی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ابھی انہوں نے اس پہ ایک گاڑی کے حساب سے اگر چوبیس گھنٹے سے زیادہ گاڑی کھڑی رہے گی تو اس کے اوپر اس کو ریٹینشن مطلب چارج دینا پڑے گا جیسے کی چھے چکہ گاڑی ہے اس کا دو ہزار پہ دس چکہ ہے پچی سو بارہ چکہ ہے تین ہزار اور چودہ چکہ ہے پینتی سو سولہ چکہ ہے اس کا چار ہزار باقی اوپر جو بھی ہے ان کا پنتالیسو روپیہ اگر جیسے مان لوگ کی گاڑی اس کے صبح دس وجہ اس کے پاس پہنچتی ہے اگلے دن دس وجہ تک اگر وہ گاڑی کھالی نہیں کرتا تو اس کو یہ چارج دینے پڑیں گے لیکن اس میں کھالی گاڑی مالکوں نے جن کی بکنگ ہے ان کو بھی تھوڑا اس پہ دیان دینا ہوگا جیسے کی بلٹی پہ جیسے جس کا مال اس کا مال چھپایا تھا تو تھوڑا اس کا زیادہ تو نہیں پھر بھی اثر تو اس کا ہوا ہے ایسے ہی بلٹی پر ہی ان کو یہ لکھ کے بیجنا ہوگا کہ چویس گھنٹے میں آپ گاڑی لوڈنگ کریں ان لوڈنگ کریں یا لوڈنگ کرنے جاتی ہے تو تب بھی اگر اس سے زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس کو یہ چارج دینا پڑے گا کیونکہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی پھون جاتی ہے تو اگلے گاڑی کو ہی ایسے اپنا گدون سمجھتے ہیں ابھی ہماری سامنے سے گاڑی نہیں آئی ٹیمپو آنے والا ہے اس میں کروسنگ کرنا ہے جگہ نہیں ہے ابھی دو گاڑی ہیں پہلے کی کھڑی ہیں تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا کہ اپنے کو کچھ دینا ہی نہیں پڑے گا تو فکر کہاں سے اگر تھوڑا اس میں گاڑی والے اور ٹرانسپورٹ بکنگ والے کنسائنر تھوڑا ہمت دکھائیں گے تو شاید یہ کچھ اس کا گاڑی مالک کو لاب ہو کیونکہ گاڑی مالک پہلے ہی بہت پریشان ہو رہا ہے دیکھو ابھی انہوں نے ایک استعمال